موسیقی 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 مینجمنٹ نے اس کو لانچنگ سے پہلے یا ہو سکتا ہے کچھ پیچز کو لانچنگ کے بعد پریکیور کر لیا ہو یہ کومنز ریالیٹی ہے اسی طرح ہی کام ہوتا ہے اور ایسی کام چلتا ہے اب نو سی کا پروسیزر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لیٹس اے جی سکسٹین تھاؤزن کنال یا ٹونٹی تھاؤزن کنال جتنی بھی آپ کی سسائیٹی کا نو سی آپ نے اپلائی کرنا ہے پہلے وہ لانڈ آپ ون ٹو ون سارے لانڈ پریکیور کرتے ہیں سارے لانڈ بائی کرتے ہیں اس کے نام پر یہ ٹرانسفر کرواتے ہیں ٹرانسفر کروانے کے بعد اس پوری لانڈ کو جو ہے اس کی آپ ایلو پی دیار کرتے ہیں جسے کہتے ہیں عام زبان میں لی آؤٹ پلان اب لی آؤٹ پلان جو ہوتا ہے وہ رسپیکٹڈ کنسرن جو گورنمنٹ آتھارٹی ہے ان دس کیس آر ڈی اے ان ٹی اے میں اس کے پاس جمع کرواتے ہیں جمع کروانے کے بعد اس کے آپ ایلو پی جائے اور اگلے دن کہہ دیں کہ اس کا ایلو سی ہم دیتے ہیں اور اگلے دن کہہ دیں ایلو سی نہیں دیتے ایسے کام نہیں ہوتا آر ڈی اے جو ہوتا ہے وہ لانڈ کی پریکیورنمنٹ کے جو پیپرز جمع کیے جاتے ہیں ان کو رسپیکٹیو کنسرن تحصیل دار پٹوار خانہ ان کے پاس بھیجتے ہیں اس کی لانڈ کی ویریفکیشن کے لیے کہ آیا دس اس پریکیور لانڈ اور نوٹ کہ یہ لانڈ واقعی بائے کی گئی یا نہیں یا بس ہوایی طور پر اس لانڈ کے پیپرز ہمارے پاس جمع کروا دیئے گئے ہیں اس کا لیاؤڈ پلان بنا کے تو اس رسپیکٹیو جو ٹاؤن ہوتا ہے اس کی جو پرمیسز میں آر ڈی اے کے پرمیسز میں آتا ہے اب اس کی تحصیل کی جو متعلقہ پٹوار خانہ ہوتا ہے اس پوری زمین کی پہلے جانچ پر تال کرتا ہے اس کو ویریفائی کرتا ہے اس لانڈ کو پریکیور کرنے کے بعد اس میں اس کو نوہا سیٹی ڈیویلپرز کے نام پہ ٹرانسفر کروایا گیا ہے اور اس کا جو لیوٹ پلان بنایا گیا ہے وہ واقعی اس کے اوپر ایکوئرڈلی پورا اترتا ہے اب یہ پروسس جو ہے نا لانڈ پریکیور کرنے کا اور لانڈ کے بعد اس کے پر ایل اوپی بنانے کا اور ایل اوپی بنانے کے بعد اس کو ار ڈی اے میں بھیجنے کا ار ڈی اے ہیں TMA میں بھیجنے کا ٹی اے میں پاس دوبارہ پٹوار خانے کے پاس آنے کا اور پٹوار خانے سے دوبارہ ٹی اے میں کے پاس جانے کا اور پھر اس پہ اس میں ٹائم لگتا ہے آپ کسی بھی سائیٹی کا نام لیں name any brand سائیٹی which is a big brand in today's date in راولپنڈی اور اسلامباد ڈومین کے جس کو day 1 نو سی مل گیا ہو for example کوئی بھی سائیٹی جس کا آپ نام لیں گے یہاں پہ تو اس کا پہلے پورا پروسس جو ہے کپڑیٹ ہونے میں دو سے دھائی سال کا ٹائم لگتا ہے جمع جمع نو مہینے سے دس مہینے ہوئے نووہ سیٹی کو بھی لانچ ہوئے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نو مہینے سے دس مہینے میں ایون دو میں فائلوں کو پیئے بھی لگا لوں تو پھر بھی اتنے منیمم ٹائم میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس کی ریزن جو ہے وہ ملٹیپل ریزن ہیں بٹ پرکیور لینڈ کو جب جمع کروایا جاتا ہے تو اس کی زیادہ سی بات ہے ویریفیکیشن بھی ہونی ہے اس کا ایلو پی ویریفائی ہوگا متعلقہ پٹوار خانے سے تحصیل دار سے تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے تو آپ کہہ دیں کہ سوائیٹی کے پاس این او سی نہیں ہے تو یہ فلاب سوائیٹی ہے یا اللیگل ہے بلکل غلط بات ہے کیونکہ میں جس پروجیکٹ لے پہلے کام کرتا رہا ہوں گلبر گرینز اسلامباد اس پروجیکٹ میں ابھی تک جو این او سی تھا وہ انیشلی بڑے کم فیز میں تھا پھر بعد میں لیٹر سٹیج پہ کی بات کر لیں 2017 میں ہم نے سیلنگ سٹارٹ کی تھی 2019 میں اس کا نو سی آیا تھا آپ بحریہ کی بات کر لیں آپ ڈی اچے کی بات کر لیں کسی پروجیکٹ کی بات کر لیں ہر ایک پروجیکٹ کے ساتھ اسی طرح ایک ٹائم فریم ہے ایک ٹائم آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے اس سرٹن سوائیٹی کو اس سرٹن ڈیویلپر کو اس کے اپروول کے لیے کبھی بھی یہ ون ڈے جاپ نہیں ہوتی یہ اوورنائٹ کام ہونے والے نہیں ہوتے ہیں میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ کو اوورنائٹ سکسیس چاہیے تو ریل اسٹیج نہیں ہے آپ سٹاک ایک چینج میں انویسٹ کریں ایک راپ میں سٹاک اوپر بھی جاتے ہیں نیچے بھی آتے ہیں برد ریل اسٹیج اس نمتنگ جس میں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ اس پرڈکٹ کو ٹائم دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی اس پر کچھ ریزلٹس آپ اچیو کرتے ہیں ڈے نائٹ اوورنائٹ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں آرٹیفیشل ہائیو تو کریئٹ کر لوں گا آرٹیفیشل ہائیو تو مراد کہ یہاں سے جی ائرپورٹ کے ساتھ ہے اس میں یہ ایک ایک سیکٹر ایک سیکٹر کچھ پوائنٹ دے کے پلوٹ جلدی سے بیچ لوں گا مہنگے بھی کر لوں گا بٹ اس کی لیگل سٹیٹس کے لیے آپ کو ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے اس میں ایک ٹائم ڈیکوائٹ ہوتا ہے اب اس کیس میں ٹوئنٹی فیف ڈیسمبر آن ورڈ می بھی سمٹ ٹائم بلدیاتین تخوات ہونے والے ہیں اس کے بعد ٹی ایم اے کا نیا بورٹ بنے گا ٹی ایم اے کے بورٹ کے بعد دوبارہ وہ پٹوار خانے سے ویریفائی ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ متعلقہ سارے دپارٹمنٹ سے ہونے کے بعد لے اوٹ پلان اپروف ہوگا تو نووہ سیٹی کو نو سی ایشو ہو جائے گا اس نو سی کی جو میاد ہوگی وہ ٹائم ہوگا کہ اتنی زمین کم آپ کو نو سی پروائیڈ کرتے ہیں اتنی زمین کا جو آپ کا نو سی لے وڈ پلان ہے وہ اپروفڈ ہے then نووہ سیٹی would be a legal society اس میں کوئی دورائے نہیں ہے یہ تو پوائنٹ نوبر ون کا آنسر ہو گیا کہ نو سی نہیں ہے سیٹی کے پاس لیکن سیٹی کو ٹائم بھی کتنا ہوا ہے جمعہ جمعہ آٹھ سے نو مہینے دس مہینے کا ٹائم ہوا ہے تو اس ٹائم ٹرم میں کسی بھی سائیٹی کے لیے کسی بھی پاورفل انڈویجول کے لیے بھی این او سی لینا جو ہے اس کا حصول جو ہے وہ اتنا سان نہیں ہوتا میں آپ کو ایکزمپل دے چکا ہوں آلیڈی ڈی اے چے بہریہ کپٹل سمارٹیٹی بے گل بھگ جتنے کی مرضی کی زمپل لے لیں سب کے ساتھ یہ ہوا تھا اور یہ بھی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا with the passage of time جب این او سی آ جائے گا تو زائر سی بات ہے پرائیس میں یہ پرائیس جو آج کی ڈیٹ میں ہیں یہ آپ کے افورڈیبلی بریکٹ سے بہت باہر ہو جائیں گی یہ کومن چیز ہے اب آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ کہ what is the development status on the site پہلا پوائنٹ تھا کہ این او سی سیکنڈ پوائنٹ is کہ what is the development status on the site and تھرڈ پوائنٹ is جو رنگ روڈ کا scandal آیا تھا سارا کچھ اس میں نووہ سیٹی کیا رول تھا کیا پروز تھے کیا کون سے سب وہ explain کروں گا آتے ہیں جو پوائنٹ نوبر 2 پہ جو بات کی جاتی ہے نووہ سیٹی کے سائٹ پہ development نہیں ہو رہی یہ پارشلی بات ٹھیک بھی ہے اور پارشلی بات غلط بھی ہے پارشلی بات ٹھیک ایسے کہ نووہ سیٹی کے سائٹ پہ development جس طرح نوہ سیٹی کی آپ مارکیٹ میں ایک دیکھیں کہ hype دیکھیں جس طرح ان کا ایک بہترین آپ کہلیں کہ ان کی corporate office دیکھیں جس طرح ان کی نام ہے brand in making ہے تو اس طرح کہ نووہ سیٹی کی سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے development نظر نہیں آتی بٹ پرنسپلی اگر دیکھا جائے تو نووہ سیٹی آٹ نو مہینے میں ان کے پاس زائر سی بات ہے انسان ہے کام کرنے کے لیے زائر سی بات ہے کو جن تو مجود نہیں ہے کہ جو رات و رات سائٹی کو develop کر دیں گے لیکن اگر پھر بھی سائٹ پہ دیکھیں جو پارشلی بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ سائٹ پہ کر دیکھیں اور پارشلی کر جا کے دیکھیں تو آپ کو sports complex تقریباً development کی final stage میں نظر آتا ہے انفیکٹ deliver ہوا نظر آتا ہے main bullet کا بہت سارا part ہے جو complete ہو چکا ہے اس کے علاوہ right left پہ جو blocks ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پہ development کافی حد تک complete ہو چکی ہے تو اس طرح بلکل نہیں کہا جاتا claim کیا جاتا nova city exists نہیں کرتا زمین پہ ہے ہی نہیں مجود اب ایسی بہت ساری societies ہیں راول پینڈی اسلامباد کے ڈومین میں جو تین تین سال تک selling کرتے ہیں اور زمین پہ ان کو بھی development نہیں کرتے اور پھر بھی بک جاتی ہیں کیونکہ ان میں real estate جو agents ہوتے ہیں definitely ان کو ایک margin ملتا ہے ان میں commission مل رہا تھا اچھا وزار چی بات اس کی وہ طریفیں کر کے کہیں نہ کئی مارکٹ کر کے چیز سیل کرتے ہیں it's not something کہ میں nova کو مارکٹ کر رہا ہوں کہ میں یہ چیزیں اس کے defense میں کہہ رہا ہوں point is کہ یہ چیزیں fact and figure based ہیں آپ کی چیزیں جو ہمیشہ time taking ہوتی ہیں اب site پہ اگر دیکھا جائے for the timing nova city کی site پہ development جو ہے at least sports complex آپ کو physically زمین پہ نظر آتا ہے اگر آپ دیکھیں سائٹ پہ جا کے تو آپ کو کافی بڑے area پہ ایک park نظر آتا ہے سائٹ پہ آپ کو offices نظر آتے ہیں corporate office نہیں لیکن سائٹ پہ آپ کو properly site offices نظر آتے ہیں جس پہ آپ کوئی بندہ دور آئی نہیں رکھتا کہ future main boulevard کافی زیادہ کام ہو چکا ہے تو یہ سارا time frame دیکھے time کتنا ہوا ہے اس time frame کی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ چیز جو ہے on ground reality ہے میں نے دنوں میں انشاءاللہ ٹرائے کروں اور نووہ سیٹی کی جا کے سائٹ پہ جو ڈیڈیل ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بنا کے آپ شیئر کر دوں کہ نووہ سیٹی کے بارے میں کیا چیز expect کر سکتے ہیں تین سے چار سال ٹائم فریم کیونکہ چار سال پیممت پلان پلان ہے تو کوئی بھی انڈویجول اس میں invest کرے گا تو چار سال بات سی پات اس کو اس میں ڈیفرنس ریزرٹ نظر آئیں گے کیونکہ location wise i made a separate video about the location جس کے حوالے سے آپ پہلے کافی جانتے ہیں کہ location کے حوالے سے نووہ سیٹی کتنی ایمپورٹن ہے نووہ سیٹی جو رینگ روڈ کی آئی ہے جو پہلی جو لانچ ہوگا اس پہلی تھی اس میں بھی نووہ سیٹی کا جو بنائی تھی اس سے ایڈجسنٹ ہونا تھا اب بات کی گئی تھی جنہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نووہ سیٹی پہ اس کے گینس ویڈیو بنائی تھی نووہ سیٹی جو بلکل ایڈجسنٹ ہے ان فیک میں نے بنا کی بات کوپی کر کے ویڈیو بنائی تھی کہ نووہ سیٹی جو موٹر ویڈیو سیٹی ہے تو اس موزی نووہ سیٹی کی الائنمنٹ جو ہے اس کا رنگ روڈ سے پوزیٹی ایمپیکٹ تو دیفنیٹ ہی آنا تھا لیکن جب رنگ روڈ اس طرف سے کینسل ہوئی تو اس میں کچھ پولیٹیشن کا نام بھی ایشن منیسٹر کا لیکن اس کا تعلق نہیں تھا 2.3 کلومیٹر کا distance تھا رنگ روڈ سے دیس ہونے کی ویسے نووہ سیٹی کی الائنمنٹ تھی پوزیٹی ایمپیکٹ میں نے بتا دیا کہ رنگ روڈ اگر پاس سے گزرتی تو بہت زیادہ آنا تھا لیکن اس کا نیگٹی ایمپیکٹ جو آیا تھا وہ آشتہ زائل ہوتا جا رہا اور ہو گیا ہے رنگ روڈ کا نووہ سیٹی سے ڈیریکٹ لی تعلق نہیں ہے نووہ سیٹی کو ایک جو پبلک روڈ سیکس چاہیے ہوتی ہے دوسرا جو پبلک روڈ سرینگر ہائیوے جو ایرپورٹ کی بلکل بیک سائیڈ پہ نووہ سیٹی جو آپ کو فتح جنگ روڈ سے ڈیریکٹ ایکسس ملتی ہے جس کو ڈیویل کیریج بے بنایا جا رہا سی پیک کی تناظر میں سائیڈ پہ کام بھی ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے ایکس یہ تین پوائنٹ سے جس سی اگر آپ نووہ سیٹی میں بکنگ کے خوالے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو www.makansolutions.com اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگ تو پلیز دو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک خدا حافظ چیمہ چیمہ